وہاں بھی نکالیں ساجد میر صاحب کو شیعہ نے نکالنا ہے ساجد نکوی صاحب کو نکالیں اور یہ مطلب میں ان کی کوئی توہین نہیں کر رہا مجھے ان پر اعتماد ہے کہ ان کے ساتھ میں بات کروں گا تو مسئلہ حال ہوگا کیونکہ نچلے تو اتنے زیادہ ہی ختم ہی نہیں ہوں گے ایک سے بات کروں گا دوسرے کہ ان کو تو پتہ ہے ان کے فیلڈ ہی نہیں تھی اس لیے وہ انجینئر صاحب سے زیر ہو گئے دیکھ وندہ کے دور اور یہ آپ کی خواہش کے اوپر ہے اتنا مشکل وقت آیا ہے یہ بڑے کس دن کام آنے ہیں اس سے برا وقت آنا تھا فرقوں پہ اسی دن کے لیے بندے سمالے ہوئے تھے نا نکالو اچھا تم کہتے ہو اگر یہ بول نہیں سکتے تو میں ایک اور آفر دیتا ہوں یہ آجے تم ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ ان کو سامنے بٹھاؤ سٹیچو بنا کے اور پہلے نوسمٹ کرو کہ ان کو چونکہ بات کرنی نہیں آتی ان کے بحاف پہ میں بولوں گا انجینئر صاحب آؤ ختم نبوت کی اوپر بات کرو عقیدت وحید کی اوپر بات کرو گستہانہ عبارتوں کی اوپر بات کرو میں کرنے کے لیے پھر بھی تیار ہوں یہ معقول ہے نا جیر اس سے بھی آسان اگر وہ بڑوں کو ہوا نہیں لگا سکتے بڑوں سے ایک ویڈیو کلپ بنواؤ بعض لوگ کہہ رہے ہیں انجینئر صاحب نے پہلے کہا تھا لکھوا کے لاؤ سرکار میں نے پہلے دن سے کہا ویڈیو لازمی بنوانی ہے اور لکھی ہوئی تو ٹویٹس بھی ڈیڈیٹ کر دیتے ہیں لوگ ویڈیو چاہیے کہ یہ میرا بچہ یہ میرا ریپریزنٹیٹیو ہے اس کی جیت میری جیت میری جیت میرے فرقے کی جیت اس کی ہار میری ہار اور میری ہار میرے فرقے کی ہار ہے سرکار یہ باتیں ہیں اس لیے تو وہ ایک گلے پھڑنے والے کو بڑے ان کے بڑے نے فارق کر دیا تھا کہ تیری وجہ سے میری داڑی پٹی جاندی ہے تو آئے دن جا کے گل کرنا ہے اور سیدھا میرا نالند ہے کٹو ساجد میر صاحب نو ساجد میر صاحب نو انہیں کہا تو منو بڑا بے شرم آدمی ہے تو آئے دن میری داڑی پٹوانے ہے تو اور حقیقت بات ہے وہ بہت موڈریٹ آدمی ہے ساجد میر صاحب انتہائی موڈریٹ آدمی ہے موسرا کے نہیں ہے وہ ہمارے استاد جو پروفیسر احمد رفیق اکتر صاحب ان کے پروگرام میں بھی ہو جائے کرتے تھے ممانے خصوصی ہوتے تھے اتنا ان کے اندر یہ نہیں ٹولرنس موجود ہیں تو اس کی وجہ سے ان کو بھی سننی پڑتی ہیں اور یہ میں سب کچھ صرف ان لوگوں کی خواہش پہ کہہ رہا ہوں مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے اپنے بڑوں کو لانچ کریں یا ان سے ویڈیو اس طرح بنوائیں اور ٹائم کیامت تک جائے یہ میں نے اس آخری بات کا جواب دیا جو انہوں نے کہا ہے کہ وہ بھی کلیپ بناتے ہیں میں بھی کلیپ بناتا ہوں تو مسئلہ ختم نہیں ہوتا سرکار مسئلہ ختم ہو گیا ہے مسئلہ ختم یہ ہوئے ہے کہ تمہاری عوام یہاں آگئی ہے مسئلہ ختم ہو چکے مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تم نے اپنی عوام کو اگر واپس لینا ہے تو انہیں قائل کر لو سیدھی سی بات ہے